ملکم بیک with another video of lahore smart city آج کے سٹوڈیو میں lahore smartی کی جو لیٹس سائٹ ڈیویلپنٹ ہے ایز آف 20 آف جنری 20 23 آپ کو ایکسپرین کروں گا کہ lahore smartی میں سوک ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس کے ہے سپیسپیکلی ان سیکٹر بی یہ وڈیو آج کی جو سیکٹر بی میں بننے والے دو جو انفرسٹرکٹر کے پوجیکٹس ہیں ایک نائنٹین پوائنٹ فائی کنال کی مسجد پلس جو دوسرا ہے 13.25 کنال کا یا 13.27 کنال کا جو سمارٹ سٹیم کالج ہے اس کے حالے سے کسپلین کروں گا تو فرسٹ او فال یہ گریئی سٹکچر آپ مسجد کا دیکھ ستے ہیں کہ 19.5 کنال کی جو مسجد ہے اس کو سوسائیٹی کی طرف سے within the time frame of 3 months ready کیا گیا جو گریئی سٹکچر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ افیشلی سوسائیٹی ہیں تقریباً 3 مہینے کے time frame اس کو ready کیا ہے 3 ماہ پہلے اس جگہ پہ کچھ بھی exist نہیں کرتا تھا یعنی پریویسلی یہاں پہ سوسائیٹی جب یہاں development کا غاز کیا تھا تو پہلے overseas prime block A سے غاز کیا تھا اور block A میں 10 ملہ اور کنالی کٹنگ سی اس کے علاوہ بعد میں سوسائیٹی نے launch پہلے کیا تھے plot 5 ملہ کے 7 ملہ کے لیکن ان کو جو develop ہے ان کو بعد میں سیکٹر B میں کیا گیا اور سیکٹر B میں سوسائیٹی نے جو سمارٹ سٹیم کالج ہے اس کے پریویسلی کو بنایا ہے اور اس کے علاوہ 19.5 کنالی جو مزید آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو سائیٹ پہ construct کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ 3 سے 4 ماہ کے ٹائم فریم کے اندر اتنا بڑا project ڈیلیور کرنا اپنے آپ میں ایک state of the art کہلیں کہ کمپلیشن ہے کہ اس سے پہلے سوسائیٹی لاہور سمارٹی کی ڈومین میں یا لاہور کی ڈومین میں سوسائیٹی جب لانچ ہوتی ہیں وہ 3-4 سال 5 سال کا پیمٹ پلان دیتی ہیں اب میں لاہور میں کٹاپ انٹر ہوتے ہیں تو کسی بھی ٹال بلازہ بھی دیکھیں تو آپ کو برینڈنگ نظر آتی ہے مرینا سپورٹ سٹی فلانا سٹی فلانا سٹی لیکن ایکچولی ڈیلیورنس کی بات آتی ہے تو آپ کے سامنے فیزیکل جو چیزیں ہیں وہ آپ اٹسل وٹنس کر ستے ہیں اس میں کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے لوگ یہ کہہ ستے ہیں کہ میں لاہور سمارٹی کے لیے کام کرتا ہوں اس کا ڈیلر ہوں اس کا سیلز پارٹنر ہوں تو میں بھی شاید اس لئے میں اس کی مارکٹنگ پر اتنا فوکس کرتا ہوں بڈ ایکچول فیکٹس کو کر دیکھیں تو فیکٹس یہ چیز ایکسپرین کرتے ہیں کہ زمین پر ڈیلیورنس جو ہے وہ دکھائی ہے انہوں نے لاہور سمارٹی کی منجمنٹ نے زمین پر اوڈجر کو سٹارٹ کیا سوہ سال کے ٹائم فریم میں اوڈجر کو ڈیلیور کر کے دکھایا اب میں پہلے ایک گراؤنڈ کی وڈیو بنا رہا تھا میں نے ایک بات کی تھی کہ لاہور سمارٹی کے اندر آپ آتے ہیں تو فیزیکلی آپ موٹر وے سے گرینٹ ٹرنگ روڈ سے جب موٹر وے سے اترتے ہیں گرینٹ ٹرنگ روڈ پہ آنے کے بعد چیک فورٹی فورو لے رستے سے آپ گیٹ نمبر فور میں لاہور سمارٹی منٹر ہوتے ہیں لاہور سمارٹی منٹر ہونے کے بعد آپ اٹ لیس منیوم سائٹ پہ تیس سے پینتیس منٹ گاڑی پہ اپنی گھوم سکتے ہیں سائٹ اتنی زیادہ آپ کی سائٹ واسٹ ہے اتنی زیادہ سائٹ پہ آپ کی ایکسیس روڈ انفرسٹرکچر کی موجود ہے یعنی کہ ابھی اس سچ اس طرح سے کلیر ویدر نہیں ہے یعنی تھوڑی بہت فاغ ہے لیکن پھر بھی آپ کو بیکگرونڈ میں نظر آ رہا ہے کہاں تک روڈ کی ایکسیس اویلیبل ہے اس کے لئے سیکٹر بی کے اندر جو کنسٹرکشن کے پوجیکٹ ہیں وہ تو میں نے خیر ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کر دی تھی کہ کنسٹرکشن کس فیز میں جا رہی ہے یعنی آپ کو دیکھ ستے ہیں کہ سمارٹ سٹیم کالج کا آپ دیکھ لیں گے بیسمنٹ گراؤنڈ فرس سیکنڈ تھرڈ فورت اور ففت لور پہ کام ہو رہا ہے تو سکسٹی سکس کنال کا جو کنسٹرکشن ہے والیڈی ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ ابھی مزید اس میں تیرہ کنال ایڈ ہوں گے تو دیفنیٹلی سوسائٹی کی طرف سے سیکس سیونٹی نائن کنال کا کالج جو گا اس کو کنسٹرکٹ کیا جائے گا تو یہ چیز بھی چار ماہ کے اندر جو ہے وہ اپنی وجود میں ہے یہ سے پہلے چیز اگزسٹ نہیں کرتی تھی اب بات کرتے ہیں تھوڑا سی اس میں سیکٹر بی کی بھی ساتھ کہ سیکٹر بی میں جو پلوٹ کی ڈیویلپنٹ کی صورتحال ہے کیونکہ میں ایک چاہتا ہوں سیکٹر بی میں جتنی مین چیزیں ہیں تمام چیزیں ایکسپلین کر دوں یہ تو کہ سمارٹ سرم کالج یہ ساتھ آپ کا ہو گیا مسجد 19.5 کنال کی اور اس کے سامنے بالکل آپسٹ سائٹ پہ یہ چار ملہ کے کمرشلز ہیں یعنی کہ جن بھی ممبرز نے چار ملہ کمرشل پلوٹ لیں اور اپنی پلوٹ کی انسٹالمنٹ کلیر کی ہیں اپڈیٹیڈ اور بیلٹنگ من کا نام نکل ہے ان کو یہاں پر پوزیشن ملیا ہے اب آپ پلوٹ کی لوکیشن دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ جو کالج ہے اس پر منیمم جو فٹ فال ہوگا وہ تین ہزار سے چار ہزار سٹونٹ کا فٹ فال ہوگا اس جگہ پہ سامنے مسجد بھی ہے 19.5 کنال کی مسجد تو 20 کنال کی تو دیفنیلی اب نمازی بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہزار نمازی تو پڑھ سکتے ہیں نماز اب اس سے زیادہ ہستے سے کم نہیں ہستا تو اب اٹ لیس سات ہزار لوگا فٹ فال جوگا ان کمرشلز پہ ہوگا جو جن ممبرز کے پاس یہ کمرشلز موجود ہیں یہاں چار ملہ والے تو ان کے لیے بہت بڑا بینفیڈ ہوگا فیوچر پوائنٹ اوفیس ہے اب یہ کمرشل کے ساتھ ریلویل آئین ہے ریلویل آئین سے اپوزٹ سائیڈ پہ کچھ آپ کو گرین فیلڈ نظر آ رہے ہیں اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ آپ کو سارا لاہور کا گرین ٹرنک روڈ نظر آ رہا ہے اور جس پوائنٹ سے ایکسس لاہور سمارٹی کو گیٹ نمبر فور سے ملتی ہے میں تھوڑا ساتھ زوم کر کے وہ بھی دکھا دو ہی ریا یہ چک فورٹی فور کی پریمیرسیز ہیں اور آپ لاہور سمارٹی میں اس روڈ سے ہوتے ہوئے یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس روڈ سے ہوتے ہوئے آپ چک فورٹی فور میں آتا ہے اس روڈ سے ہوتے ہوئے آپ سیکٹر بی میں انٹر ہو سکتے ہیں اور پروپرلی کارپیٹڈ روڈ ہے پروپرلی کارپیٹڈ ایکسس پوائنٹ کے ساتھ سیکٹر بی کو پروپرلی ملاتا تو سیکٹر بی میں سیکٹر بی میں سیکٹر بی میں سیکٹر بی میں جو پوزیشن آفر ہوا ہے دیفنیٹی وہ ممبرز کا فائدہ اٹھاستے ہیں جن کے پاس لاہور سمارٹی میں ارلی سٹیج بھی جنہوں نے پلوٹ بک کی ہے آپ امیجن کریں کہ لاہور سمارٹی کی لوکیشن کو دیکھیں یعنی آپ کے پاس گرینٹ ٹرنگ روڈ کا ایکسس بھی ہے آپ کے پاس لاہور ریشن بائی پاس کا ایکسس بھی ہے اور آپ کے پاس موٹر وے کا ایکسس بھی ہے یعنی تین ایکسس پوائنٹ کے ساتھ لاہور سمارٹی میں انیشلی سمارٹی میں جو پلوٹ لانچ ہوئے تھے اٹھارہ لاکھ روپے کا پانچ مللا تھا یعنی کہ تقریباً آپ کی کوسٹ بنتی ہے تین لاکھ ساٹھ زار پر مللا یعنی امیجن کے لاہور کے پرمیسز میں رہتے ہوئے ہیں جہاں پہ تین پبلک روڈ لاہور کے سب سے پاکستان کے ساتھ سے بڑے روڈ لاہور کے نہیں پاکستان کے ساتھ سے بڑے روڈ کے ساتھ آپ کو ایکسس ملے اور یہ جو آپ کو پلوٹس نظار ہیں سارے اٹھارہ لاکھ روپے کے پلوٹ ہیں امیجن دا پرائز امیجن دا ورث کی فیوچر میں جا کے یہ پلوٹس کی ورث کیا ہوگی اسی نوے لاکھ تک یہ پلوٹس کے ریٹ ایزی لی جائیں گے کیونکہ لاہور کے اندر اچھی برینڈڈ سوائٹی کے اندر آپ کو یہی پرڈکٹ کے ریٹ ملتے ہیں کہ آپ کو ایوری ریٹ جو ملتا ہے وہ پانچ ملہ کا اسی نوے لاکھ روپے ملتا ہے کسی برینڈڈ سوائٹی میں اور لاہور سمارٹی ہم نے آپ کو برینڈ بنا کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہاں پہ چیزیں سوا سال میں ڈلیوری کا مطلب یہ ہے کہ لاہور سمارٹی یہاں پہ زیادہ مزاق کرنے تو آیا نہیں ہے یہاں انہوں نے اگر پرڈکٹ سٹارٹ کیا تو پرڈکٹ کون نے اٹلیس بارہ سے پندرہ ہزار کنال کے درمیان روڈز ہیں جو جس ایریا میں روڈ کا انفرسٹر بن چکے ہیں اور باقی جہاں پوزیشن آفر ہوا ہے اب یہاں گھر کوئی نہیں بنا یعنی سیکٹر بی میں کوئی کنسٹرکشن آپ کو نظر نہیں آ رہی سیکٹر میں آن دا کانٹری سائٹ آپ کو تقریباً دو ڈھائیسو ویلاز ہیں جو سائٹ میں کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں وہ بعض میں سیل کی جائیں گے لیکن سیکٹر اے بی میں پروپرلی کوئی سپیسفک کنسٹرکشن نہیں ہے جن ممبرز کی یہاں میں پلوٹ ہیں وہی اپنے پلوٹ کا پوزیشن اپلائے کر کے یہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں تو لاہور سمارٹین میں ای تنگ ممبرز کو یہ ایک بہت اچھی اپرشنٹی کریٹ کی ہے سپیسفکلی جن لوگوں نے یہاں پہ انویسپنٹ پوائنٹ اوفیس لیا تھا کہ آپ لے لیتے ہیں بعد میں فیوچر میں دیکھیں گے دل کیا تو رکھ لیا دل کیا تو بیج دیا لیکن کسی نے انڈ یوزر پوائنٹ اوفیس لیا ہے تو آپ کے پاس اس سے بیٹر اپرشنٹی نہیں ہو سکتی جتنی اپرشنٹی آپ کو لاہور سمارٹین کریٹر دی ہے کہ سوا سال کے ٹائم میں آپ کو اٹھارہ لاکھ ریٹ آفر کر کے تین لاکھ ساٹھ زار پر مرلا آپ کو پروڈکٹ آفر کی جہاں پہ لاہور میں ایوری ریٹ جا ہے وہ پندرہ لاکھ سے سولہ لاکھ رو پر مرلاتا ہے پانچ ملہ پلوٹ کا تو آپ کو تین لاکھ ساٹھ زار میں آفر کر کے زمین پہ فیزیکلی ڈیلیور کر کے دکھایا نہ صرف پلوٹس پلس اس کے ساتھ ساتھ باقی اوورہیڈ وارٹر ٹینکز امنیٹیز کی بات کریں پارک مسجد سمارٹ سٹیم کالیج 19.5 کنال کی مسجد بھی آپ نے دیکھی ہے اس کے لئے 13.27 کنال کا جو ہے اس کا سمارٹ سٹیم کالیج اور باقی سکول بھی تمام چیزیں یہاں پہ سائٹ پہ دو آورہیڈ وارٹر ٹینکز پارک اور باقی تمام چیزیں یہاں پہ آلڈی فیزیکلی سائٹ پہ موجود ہیں اگر آپ کو لاہور سمارٹی نے بکنگ کے حالے سے کچھ معلومات چاہیے دے گئے نمبر پر رابطہ کریں اس کے لئے ماری ویب سائٹ ویزٹ کے نمات بھولیں www.makansolution.com آپ لاہور سمارٹی ہیں کیپٹل سمارٹی کے کسی بلوگ کے حوالے سے کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتی ہوں تو مجھے کومنٹ میں ہم نے خلالات کذار ضرور کریں لازمی بتائیں میں ٹرائے کروں گا آنے والے ویڈیو میں ایسے ٹاپک کو لازمی ایڈریس کر سکوں عزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ